السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین مشروع کے بستہ کی جو تازل ترین صورتحال ہے اس پر میں ویلوگ کروں گا اور آپ کو تمام جو پرکی میوز ہیں وہ شیئر کروں گا اور ایسی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو ابھی تک کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے خبر کیا ہے کہ ایک طرف تو سعودی عرب نے پہلے مضمت کی تھی ایران پر اٹیک کی تو اب جو ہے وہ سعودیہ کا کہنا ہے کہ بات مضمت تک نہیں چلے گی اس سے آگے بڑھنا پڑے گا اچھا سعودیہ فل ایران کے ساتھ جو ہے وہ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہو گیا اچھا دوسرا ہے آپ کو بتاؤں کہ امریکہ جو ہے اس نے ایک قدم پیچھے رکھ لیا مطلب یہاں اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا تھا تو ایک قدم ڈیک پر آ گیا اس پر بھی بات کریں گے دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ جو صورتحال ہے اس وقت غزہ میں اس میں ایک نئی تبدیلی جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ نئی تبدیلی کیا ہے اس پر بات ہوگی اور ایک اور خبر جو ابھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ اسرائیل نے ایران پر ایٹمی حملہ کرنے کا سوچ لیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ایران کیا رد عمل دینے والا ہے ایرانی رد عمل پر بھی بات ہوگی عزباللہ کا نیاز کے نئے جو سربراہ ہیں وہ نئی مقاسم جو ہے انہیں مقرر کیا گیا ہے سارے معاملے پر بات کریں گے آغاز میں بس آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ چینکو لازم سسپرائب کریں ناظرین میری کوشش ہوتی ہے کم وقت میں لمبی چھوڑی کہانیاں نہ بنائی جائیں آپ تک جو اصل ڈیٹیلز اور اصل خبر ہے جو آپ جس کے لیے آپ نے کلک کیا ہے وہ جو تفصیل ہے وہ آپ تک پہنچائے جائے اچھا سب سے پہلے میں آپ بتاؤں گا کہ اہم خبر کے امریکہ نے مو موڑ لیا ہے امریکہ جو ہے وہ پیچھے ایک قدم آ گیا ہے اچھا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ ساری وجوہات آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے ایک دوہا کے اندر اجلاس ہوا تھا جہاں پر سی آئی کے ڈریکٹر بھی وہاں پر موجود تھے اور موساد کے سربراہ بھی اچھا امریکی میڈیا جو ہے وہ اسے ریکورٹ کر رہا ہے کہ امریکی سی آئی کے ڈریکٹر جو ہیں انہیں اسرائیل اور قطری حکام سے گھتگو میں یہ تجویز پیش کی ہے کہ حماس کی قید سے آٹھ جو یہ غمالی ہیں ان کو رہائی کے بدلے میں درجن و فلسطینی رہا کرنے کی تجویز پیش کی گئی یعنی کہ جو درجن و فلسطینی جو اسرائیل کی قید میں ان کو رہا کیا جائے گا اور لبنان کی وادی بقا میں اسرائیل کے حملوں میں ساٹھ شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ زخمی بھی ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد ابھی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ یہ اگلے دن ایک ملاقات ہوئی تھی جیسے میں نے آغاز میں آپ کو کہا دوہا کے اندر ہی ملاقات ہوئی تھی اور یہاں ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی سی آئی کے جو ڈریکٹر ہیں انہوں نے غزہ میں اٹھائیس روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی ہے جبکہ اس سارے معاملے پہ اسرائیل جو ہے وہ رضا مند نہیں ہے اسرائیل کیا کہتا ہے کہ وہ جنگ بندی پر راضی نہیں ہے لیکن امریکہ جنگ بندی پر جو ہے وہ راضی ہے کہ اٹھائیس روزہ تک جنگ بندی کی جائے اور ابھی جو نئی ڈیویلپمنٹ وہ سامنے آئی ہے سیزن سامنے کچھ یوں آ رہی ہیں کہ لبنان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ اسرائیل ختم کرنے جا رہا ہے لبنان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہے بادچیت جو ہے اور حماس کے ساتھ بھی یہاں پہ جو کچھ ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ رضا مندی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے اور فلسطین کے مضامت تنظیم حماس کے سینئر رہنما جو ہیں سامی ابوزر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے جنگ بندی پر بادچیت کے لیے رضا مندی ظاہر دورانے کر دی ہے اور حماس کے سینئر رہنما جو ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ مہاہدہ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاصے مشروع ہوگا اگر اسرائیلی فوج چلی جاتی ہے غزہ سے تو جنگ بندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے دوسری جانب غزہ میں فلسطینیوں کی جو قتل عام کا سلسلہ ہے وہ تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جاری ہے اب یہاں پہ لبنان کے حوالے سے بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ لبنان سے نکلنا چاہتا ہے لبنانی فوج جو ہے اس کے ساتھ وہ جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی ریٹلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جیسے میں نے آغاز میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی تھی کہ سعودیہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ مضامتی بیانات سے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جاریت کے لیے یہ جو ہے مروکنے کے لیے ناکافی ہیں اس سے آگے بڑھ کے کچھ سوچنا ہوگا سعودی وزیر خارجہ جو ہیں شہزاد فیصل بن فرحان انہوں نے اکوام متحدہ کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی حکومت اور اکوام متحدہ کے حضردان جو ہیں اس اجلاس میں موجود تھے سعودی عرب کی جانب سے بیانی جیسے سامنے آیا ہے کہ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے لیے ہر ممکن اقدامات سے ہرگز پیچھے نہیں اٹیں گے غزہ پٹی میں اسرائیلی فورسز کی جاری ویشیانہ نسل کشی جو بمباری ہے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ خود مختاری فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کے ساتھ الوقات قائم کرنے کی پہلی شرط ہوگی یعنی جب تک فلسطینی ریاست جو ہے اس کا قیام نہیں ہوگا اسرائیل کے ساتھ الوقات جو ہے وہ قائم نہیں کیا جائے لبنان کی صورتحال پر جلد عرب اسلامی دوسر براہی جلاس جو ہے وہ بلائے جائے گا اور سعودی عرب فلسطینیوں کی اقوام متحدہ کی ایجنسی کی مکمل کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کے لیے مکمل حمایت جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اچھا یہاں پہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھرپور طریقے سے فلسطینی جو عوام ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل جو ہے اس کو یہ چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہی اور وہ اقوام متحدہ کہ تمام جو وہاں پہ انگازی سرگرمیاں چاہ رہی ہے اس کی وہ مخالفت کر رہا ہے اچھا یہاں میں آپ کو جیسے میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ یہ کافی بڑی ڈیویلپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں یہ کچھ چھوٹی ڈیویلپمنٹس نہیں ہیں لبنان میں فوج کے بڑے اسرائیل کی اگر بات کرے تو اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچا ہے حزباللہ نے کافی بڑا نقصان پہنچا ہے لبنان میں اسرائیلی فوج کے بڑے جانے نقصان کے بعد اسرائیل حزباللہ سے جنگ بندی پر تیان ہو چکا ہے جنگ بندی کی تجویز کا مشورہ جو ہے وہ اسرائیل کی جو سرکاری میڈیا جو ہے اس نے نشر کر دیا ہے اور اسرائیل اور لبنان سے اکوان متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ کیا گیا ہے ساٹھ روزہ جنگ بندی کے دوران چوہے مکمل عمل درامت کو حتمی شکل دی جائے گی اور اسرائیل جنگ بندی کے ساتھ دن کے اندر لبنان سے اپنی فوج واپس بلالے گا جب اسرائیلی فوج کے انکلاک کے وقت لبنانی فوج کی تائناتی شروع ہو جائے گی یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ بہت اہمی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور نگرہ لبنانی وزیراعظم جو ہیں انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ چند گھنٹے میں جنگ بندی ہو جائے گی اور جنگ بندی کی خبروں پر وائٹ ہاؤس نے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی اسرائیل لبنان جنگ بندی سے اپنا جو ہے وہ مذاکرات کے مطلب اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدے میں زیر گردش ہے ابھی اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی لیکن ریپورٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بھاری جانی نقصان کے بعد حزباللہ کے ساتھ جنگ بندی پر تیار ہو چکا ہے تو یہ وہ ڈیٹیلز تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ پیسہ آج شیئر کروں اور یہ تفصیلات بہت اہم ہیں مشرق مستق کی تازت ہے جو صورتحال تھی اس پر ہم نے بات کی تو آپ اگر چاہتے ہیں اسی طرح سے تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو اس کے لئے چینل کو لازمی سسکرائب کریں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ